جی جناب احماد بھائی السلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک ٹاک ہے آپ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کیسے آپ جی ٹھیک ٹاک کرم ہے آپ جلم میں ہیں کہاں چلے گئے جید رہی ہیں جناب بخار تھا کافی زیادہ اب باقی ہے کہ انجین مرزا کے اوپر قانونی کا روائی کی ہوئی ہے جو نبی علیہ السلام محبت کم ہو گئی ان سے کیا نہیں محبت احسان بھائی اللہ رسول کے لیے اور مجدائییں بھی اللہ رسول کے لیے اچھا وہ تو پہلے آپ کہتے تھے کہ یہ ہے تو آپ کے استاد ہے پتہ نہیں کیا کیا نہیں استاد تو میرا ہی نہیں ہے میرا استاد میرا بھائی میں تو ان کو یوں مانتا ہوں جنہوں جن سے میں نے پڑھتا ہے انجین مرزا تو جسٹ ایک آپ جیسے فرینڈ ہیں تھے آپ تو نہیں ہیں کیونکہ جب سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستا کی ہیں پہلے بھی میں نے منع کیا انجین مرزا کو کہ باز آجو آپ ان عرکتوں سے مگر وہ نہیں آئے تو میں نے پھر علمی اختلاف کیے تو تو اگر اس میں گستا آپ کے نزدیک وہ گستاق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاں 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 جی 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 بالکل تو آپ کے نزدیک وہ واجب القتل ہیں مرتد واجب القتل ہیں کیا وہ میری بات سننے نا جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ چھوکرا ناؤز بیلا تو میں یہ سمت ہوں یہ گستاقی ہے نبی علیہ السلام کی جب تک یہ توبہ نہ کرے میں تو آپ کے چیلنگ کے توسط سے کہوں گا توبہ کرو انجین مرزا کہ تم نے یہ دیت کے بارے میں گستاقی گستاق کا توبہ ہوتا ہے کهیں گستاق کا توبہ قبول ہے یہ تو کسی کا فتوہ نہیں ہے اگر کوئی شخص گستاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے نا آپ لوگوں کہاں تو یہ حکم یہی ہے کہ وہ اگر توبہ کرے توبہ ہوتا تو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے ظاہر میں اس کا توبہ قبول نہیں ہے یعنی وہllorی یعنی۔ آپ لوگوں کہاں تو یہ حکم یہی ہے نا میں آکے توبہ کرےствие میں آکے توبہ کرے کہ میں مذہب سے پھر گئے آپ دیکھیں آپ اپنی کتب میں جائیے یہ آپ لوگوں کے ہاں جو شاتم ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شاتم ہے آپ لوگوں کا موقف یہی ہے کہ بھئی وہ توبہ کر بھی لے توبہ شاید اللہ اس کی قبول کرے لیکن دنیا میں اس کا حکم قتل ہے یہ آپ لوگوں کا تو یہ حکم ہے بھئی اس کو آپ نے واجب القتل بنا دیا نا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میرا یہ اسٹانس ہے اور علماء کا یہ اسٹانس ہے کہ توبہ کرے آکے تارک جمید صاحب نے اس کو کہا ہے یا تو بھائی اگر حسادت وصلہ کا چکر ہے اگر اس نے گستاخی نہیں کیا تو اس کو کیوں واجب القتل بنا دیا اگر وہ واجب القتل ہے تو اس کو توبہ سے اس کی تو وجوب قتل تو رد نہیں ہوتا یہ کہاں سے آپ نے بتاعت نکال دیا اختلاف اختلاف اس کرے گا آپ سے بات کے لیے مجھے آپ کے جو دوست ایڈمین کراچی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بات چیز ہے تو حکم فرمائے میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کروں آپ جو انجینئر صاحب کو آپ نے جو ہے وہ چھپ گیا ہے کیا وہ مخفی ہو گیا ہے کیا نہیں جی نہیں وہ چھپ جاتے ہیں باہر باہر چھپ جاتے ہیں کبھی کدھر چھپتے ہیں کبھی کس کے گار چھپ جاتے ہیں کبھی کس کے گار چھپ جاتے ہیں تو بات کریں نا سامنے آکے بات کریں فیس ٹو فیس بات کریں علماء سے بات کریں آپ بھی تو جیلم میں نا ہاں جی میں جیلم سٹی سے ہوں تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کیا اس کی جو مخفی گاہ ہے وہاں پر چلے جائیں دوسرے میں اتنا بیار کٹواد نہیں ہے اچھا بڑا بڑی بڑی بات ہے بھئی اچھا تو بہرحال خدا تعالیٰ آپ کو عزت دے یہ جو شد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ کوئی اتنا کوئی اس طرح پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے نا کہ ہر ایک پہ وہ تعمد لگاتے ہیں کہ بھئی اس نے کستاخی کی اس نے بہترامی کیا تو یہ یہ جس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہر بات پر کسی نے اگر شتم نہیں کیا ہے اگر مثلا کوئی اس کی تعویل کر کے اس کو غیر شتم کو شتم بنا دیتا ہے نا گالی کو جس نے گالی نہیں دیا اس کو اپنی تعویل سے اس کے کلمات کو گالی میں تعویل کرتا ہے تو اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے بہرحال اس مسئلہ میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے اور لوگوں علماء میں تو حسادت بھی بہت ہے کیونکہ وہ شخص اس کے پاس میڈیا میں فالور بہت ہیں لوگ اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو مولوی لوگ اس کے حسادت بھی کرتے ہیں تو بہرحال جو ہے حقیقی مسئلہ ہے مجھے نہیں معلوم اس کا اللہ ہی جانتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں میں تو اس کے کلپ وغیرے دیکھتا بھی میں نے صرف سنا حقیق اس کو ایسا اس پر فتوہ لگا ہے اب آپ آئیں یہاں پر ہم سے گفتگو کرنے کے لئے وہ ایک مناظرے کا چیلنج بھی آپ نے دیا تھا ظاہر آپ نے مجھے چیلنج دیا کیا ہے واقعا ہے آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج دیا میں نے دیکھیں جی بات یہ ہے کسی نے آپ کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ آپ حسن اللہ یاری سے بات نہیں کر سکتے میں نے کہا کس بارے میں بات نہیں کر سکتا جی آپ کسی ٹاپک میں میں کہے جی کیوں نہیں بات کر سکتا ہمارا جو اختلاف ہے میرا تو حسن اللہ یاری صاحب آپ سے یہ کی سوال ہے کیا اہلِ بیعتِ اعزام جی قرآن اور صحیح حدیث سے آپ نے جواب دینا ہے کیا قرآن اور حدیث سے اہلِ بیعتِ اعزام معصوم ہیں اس کی قرآن کی ایسے آپ مجھے دلیل دے دیں اب یہ بھائی بھول گئے ہیں یہ پچھلے آپ سیشن میں آئیتا ہے حدیث سے قرآن پر بات جا رہی آپ نے یہاں پہ خود اعتراف کیا تھا کہ حدیث سے قرآن صحیح ہے اور اسی سیغے کے ساتھ ساری بات کلیر ہوئی تھی ہے تو آپ نے خود اسی سیغے کے ساتھ اسی الفاظ کے ساتھ اقرار کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگر کسی کو شک ہے تو میرا کلپ دیکھ لے عماد السلام صاحب کے ساتھ یہ دو تین مہینے پہلے آئیت ہے کتاب اللہ و عطتی احل بیت کہ میں تمہارے درمیان سا قلین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے وہ قرآن اور احل بیت علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے مثلا میں اگر انجنئر محمد علی مرزا کی اتباع کروں تو ہو سکتا ہے میں گمرانہ ہو جاؤں کیونکہ وہ جب جملہ خطا کہے گا غلط کہے گا تو میرا عقیدہ غلط ہو جائے گا تو اگر فتوہ دے گا نماز کا غلط ہے نماز کا فتوہ اس نے غلط دے دیا تو میں تو گمرانہ ہو گیا سنت سے نکل گیا لیکن اگر دنیا میں ایک ایسا شخص ہے تو اس کا ہر قول صحیح ہے اس کا ہر فعل صحیح ہے وہ کبھی مجھے گمرانی کر سکتے اس کی میں اگر اتباع کروں نماز اس جیسا پڑھوں روزہ اس جیسا رکھوں توہید میرا اس کے اقوال کے متوافق ہو یعنی اللہ نے فرمائے کہ اس کی اتباع کروں تو لازمی بات ہے کہ وہ معصومن الخطہ ہے وہ معصوم ہے یہ حدیث متواتر ہے اور آپ اس لیے سیشن میں آئیتا ہے پچھلے احلِ بیعت معصوم ہے یا نہیں قرآن کی اثر اچھی بات ہے آپ نے پہلے کہا نا قرآن و سنت سے تو میں نے اس لیے اس حدیث شریف کا ذکر پہلے قرآن ہے پھر دن کیونکہ پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے جب آپ آئیتے ہیں تو آپ نے اللہ آپ کا بلا کرے آپ نے اسی کے متعلق بات چلی تھی کیونکہ آپ نے اس کا اعتراف کیا تھا تو میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا تھا تو اب قرآن کے آیت سے دیکھیں عزیزوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں پہلی بات تو میں ان کو جواب دے دوں کہ اگر میں اس بات کو قرآن مجید سے ثابت نہ بھی کر سکونا کیونکہ ایک متواتر حدیث ہے تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے ایک شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کبھی نہیں کہتا کافر کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلان مطلب قرآن میں دیکھاؤ مسلمان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حدیث نہیں پسند حدیث پہ مجھے قرآن نہیں ہے ابھی آتے ہیں بات آپ کی آتے ہیں بات آپ کی بات ہیں مولی صاحب مولی صاحب آتے ہیں مسلمان کبھی نہیں کہہ اور قرآن کی ایسے یہ چیز ثابت بیعت معصوم ہے یہ بات آپ سے فرض کرے میرے بھائی فرض کرے میرے بھائی میں اگر قرآن سے ثابت نہیں کیا میں نے سنت سے ثابت کیا تو کیا میرے مدعہ تکتی نا پھر فیل ہو جاتی ہے نا سر کیوں فیل ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے قرآن سے ثابت کرآن سے دنیا پھر سنت سے بھائی صاحب اماد بھائی آپ نے لگتا ہے زیادہ دوستی کی آپ نے مستری صاحب سے اور اس لیے وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ کچھ سکرو جو ہے میرے خلاف لوز نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے آپ نے قرآن سے ثابت کرنی یہ بات نہیں کیوں اس طرح گالی دیتے ہو اور کارڈ کے چلا گیا کارڈ کے چلا بھی گئے یہ گالی دے کر یہ گالی دے کر چلا گیا بھائی صاحب اگر کوئی شخص کسی مطلب کو قرآن سے ثابت نہیں بھی کر سکتا حدیث صحیح حدیث سے ثابت کر لیتا ہے بلکہ متواتر حدیث سے ثابت کرتا ہے تو آپ یہ جو ہے نا یہ گالی دے کر چلے گئے میں بہت ناظرت کرتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ یہ شخص دیکھیں ٹوپی لگا کے وہ ادھر بہت افسوس ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جاہلین آپ کو مخاطبہ کریں تو آپ ان کو سلام کہہ دیجئے میں آپ کو صرف کہتا ہوں سلام تو قرآن مجید کے روح سے ملاحظہ فرمائے عزیزوں یہ کتاب صحیح مسلم شاپ دار الفکر مسلم ابن حجاج قشیرین اشابوری کے کتاب جو سنہ دو ہزار دس دار الفکر بیروت میں چھپی ہے حدیث نمبر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سات کتاب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منٹ میں اس کو فل سکرین کر دوں کیونکہ یہ کارڈ کے چلے گئے یہ جو ہے گالی دے کے چلے گئے مولی ساتھ حدیث یہ ہے میرے عزیزوں آئیشہ سے روایت ہے اور یہ حدیث متواتر صحیح حدیث کونسی ہے خرجن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتن وعلیہ مرتن مرحل من شعر الاسفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے ان پر ایک کملی تھی کملی پر زین سیڈلز جو تھے نا گوڑے کے یا یا اونٹ کے اس کے نشان تھے اس کے نقش نگار تھے اچھا فجاء الحسن امام حسن مجتبع علیہ وآلہ وسلم ان کو داخل فرمایا کملی میں ثم جاء الحسین علیہ وآلہ وسلم فدخل لائے پھر میرے مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ان کو داخل فرمایا ثم جاءت فاطمتو فأدخلها صلی اللہ علیہ پھر حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ تشریف لائے ان کو داخل فرمایا ثم جاء علی فأدخل پھر علی علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو داخل فرمایا اور باب کیا ہے باب فضائل اہل بیت النبی باب فضائل اہل بیت النبی اور اس میں صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی عائشہ ساتھ ہے اگر اہل بیت میں ازواج ہوتے ازواج ہوتے تو چاہیے تا مسلم کو جو آپ کا اتنا بڑا بائی ہے اس نے کتاب لکھایا قرآن کی بہن کہتا ہوں قرآن کا بائی کہتا ہوں اچھا تو اس میں ازواج کی بھی کچھ فضائل شامل کرتا کیونکہ وہ فاضل آدمی مسلم ابن حجاج وہ جانتا ہے کہ ازواج جو ہیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں تو وہاں پر اہل بیت کو تعریف کرتا ہے مسلم کے اہل بیت کون ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کالے رنگ کا کملی ہے امام حسین علیہ السلام پہلے تشریف لائے ان کو داخل فرمائے کملی میں پھر امام حسین علیہ السلام کو پھر زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام آئے ثم قال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی خلاوت انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیتی ویتحی رفن تک اللہ تعالی کہ ازلی ابدی ارادہ ہے کہ وہ آپ کو پاک اہل بیت کو پاک کر دیں ہر قسم کی رجس ہے ہر قسم کی رجس ہے ہر رجس ہے چاہے وہ شریعت میں رجس ہو حلال و حرام کا مسئلہ ہو چاہے بری اختا ہوں خطایا ہوں چاہے ذلات و سقطات ہوں چاہے نسیان ہوں چاہے اللہ کی ذکر سے غفلت ہو چاہے عرف میں جو بری چیز ہیں چاہے نیچر میں جو بری چیز ہیں ہر قسم کی پلیدیس ہے یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ میرا ارادہ یہ ہے ازل سے ابد تک یوت انما یرید اللہ یریدو فعل مزارع ہے دلالت کرتا ہے استمرار کرتا ہے استمرار کرتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تجھے پاک کر دو اہل البیت کو ہر قسم کی رجس ہے وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور آپ کو پاک کر دیں یہ مفعولِ مطلق اس کو بولتا ہے مفعولِ مطلق آتا ہے کس کے لئے مفعولِ مطلق ہاں تعقید کے لئے مبالغے کے لئے یعنی آپ کو پاک کر دیں بے نہایت پاک کر دیں کون پاک کرنے والا کون ہے اللہ تطہیر کرنے والا کون ہے اللہ تطہیر ہونے والے کون ہے پنجتہ نے پاک اہلِ بھائی تطاہرین علیہ السلام کس چیز سے پاک کیا جائے ہر قسم کی آلودگی سے ہر قسم کی ناپاکی سے جب اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ ارادہ رہا ہے کہ میں آپ اہلِ بھائیت علیہ السلام کو پاک کر دوں میں خود پاک کر دوں نہ کہ تم پاک ہو جاؤں نہ میں پاک کر دوں میں کرنے والا میں ہوں ہر قسم کی پلیدی یو ذہب ہے ہر قسم کی پلیدی دور کر دوں دور کر دوں اب اہلِ بھائیت سے اور میں آپ کو غایت تطہیر نہایت پاکیزہ بناوں تو واضح ہے یہ عصمت کی واضح دلیل کیونکہ گناہ رجز ہے گناہ رجز ہے اللہ کی یاد سے غفلت یہ ناپاکی ہے اختاز اللہ سقطات یہ ناپاکیاں ہیں جب اللہ نے ذمہ لیا تو اہلِ بھائیت علم صاحب معصوم ہے الحمدللہ رب العالمين